اگر ہم اس بلڈ پیشر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آگے چل کے اس بلڈ پیشر بڑھنے کی وجوہات کی وجہ سے انسان کو خدا نہ خاصا فالج کا اثر ہو سکتا ہے ان کے گھردے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ انسان کی قولیٹی آف لائف جو اس دنیا میں انسان جس پرپلز کے ساتھ آیا ہے تو اس کے لئے آگے چل کے کوئی محتاجی کا سبب بن سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر بشیر احمد ہے اور میں این ای سو ای ڈی کے اندر بطور اسسسٹن پروفیسر آف خاری علاجی کام کر رہا ہوں اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہائی بلڈ پیشر کی کی وجوہات ہیں اس کے سلسلے میں ہم بات کرنا جائیں کہ شارٹ ویڈیو فار پبلک اویرنیس تو جو ہائی بلڈ پیشر ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس میں کسی شخص کو یا جوانا کسی بھی انسان کو ڈائیویٹیز ہو اور جوانا اس کے ساتھ سموکنگ کر رہا ہو اور اگر اس کے ساتھ ایموشنل اسٹریس کا ایلیمنٹ ہے فیملی کے اندر ہائی بلڈ پیشر ایجزست کر رہا ہو تو یہ رسپیکٹر اس کے ساتھ فیمیلز کے اندر بھی ہائی بلڈ پیشر ایجزست کرتا ہے اسپیشلی ان فیمیلز کے اندر جو پریگننسی کے تو ان کے اندر بھی ہائی بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اس کی پاسیبیلٹیز ہیں اب یہ جو ہائی بلڈ پیشر ہے اس کا علاج کا سلسلہ اس کی منیجمنٹ کے اس طریقے سے کیا جائے تو سب سے ضروری کیس اس کے اندر یہی ہے کہ جو انسان کا لائف اسٹائل ہے اس لائف اسٹائل کے اندر اس نے کچھ تبدیلیاں لانی ہیں اور وہ لائف اسٹائل کی تبدیلیاں کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکسرسائز اگر وہ کوئی سموکنگ کر رہا ہے کسی بھی فارم میں تمبو کو یوز کر رہا ہے تو اس کو آوائٹ کرنا ہے کوئی اسٹریس فل انوائمنٹ ہے تو اس سے احتیاط کرنی ہے اس کو آوائٹ کرنا ہے اس طرح کی کوئی جاب ہے کوئی فیملی اسٹریس ہے اور انوائمنٹل اسٹریس ہے اوکیپیشنل اسٹریس ہے تو اس سے آوائٹ کرنا ہے اور اس کیلئے لیکن میں نے باتے سے بتا دیا کہ ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں ہم واک کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں یوگا کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں اور دیر آر ریزنز کہ ہم اسٹریس منیجمنٹ کے طریقے بہتر کر سکتے ہیں ڈائیٹ مارڈیفکیشن بھی کرنی ہے کیونکہ ہم ہمارے کے اندر جو ڈائیٹ لے رہے ہوتے ہیں موسٹلی ان اربن سٹیز شہروں کے اندر شہروں کے اندر شہروں کے اندر جو ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں کمرشل وڈز لوگ اپنے گھروں میں لاتے ہیں ان کے اندر سال کا انٹیک زیادہ ہے تو ہمیں سالٹ انٹیک کم رکھنا ہے تو سالٹ کا انٹیک جنہا نمکہ انٹیک کے بھی ہائی بلا پیشر کی ایک وجود اس کو بڑھانے میں اس کا بڑھا کردار ہے موسٹلی اندر مارڈیفکیشن کے اندر پھر لائیف سال مارڈیفکیشن اور ڈائیٹ کی مارڈیفکیشن کے بات تو ایک ایمپارٹن اور ضروری چیز ہے اگر بلہ پیشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہمیں میڈیسن پہ جانا ہوتا ہے اور وہ میڈیسن ہو ساتا ہے ایک سنگل پل پر ایک سنگل دوائی پہ کنٹرول ہو جائے ہو ساتا ہے دو فارمولے کے ساتھ کوئی میڈیسن ہو سکوے امارے بلہ پیشر کنٹرول ہو جائے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آگے چل کے اس بلہ پیشر بڑھنے کی وجوہات کی وجہ سے انسان کو خودانا خاصا فالج کا اثر ہو سکتا ہے ان کے گھردے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ انسان کی قولیٹی آف لائیف جو اس دنیا میں انسان جس پرپرس کے ساتھ آیا تو اس کے لئے آگے چل کے کوئی محتاجی کا سبب بن سکتا ہے اسی لئے یہ روکیس سے عوام الناس کو اپنے بلہ پیشر کی تشخیص اور اس کے علاج کے سلسل میں جو ضروری احتیاط ہیں اور جو دوائی کا سلسلہ ہے وہ جو مقابلی سکتا ہے